بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں کے دنیا میں خوش آمدید آج ہم بنائیں گے فش گری جو کہ بہت ہی مزے کے بنتی ہے بہت ہی آسانی قصد بن جاتی ہے اور بہت ہی ذائقہ دار بنتی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ نسپی بنانے کے لیے میں کن کی جیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اور یہ کیسے بنائی جاتی ہے تو آگے بننے سے پہلے ایفزرکویسٹر کے گانلی ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کا نشان ضرور دبائیں سو لیٹس سٹارٹ سو لیوورز جن دن چیزوں کی ضرورت ہوگی کری ریسپی کری فش بنانے کے لیے تو وہ ہیں تین عدد پیاز درمیانے سائز کے کٹے ہوئے یک ٹاماتر چار سے پانچ ہری مرچے آدھا چمچ ہافٹی سپون ہلدی ایک چمچ گرم مسالہ پاوڈر آدھا چمچ دردر مرچ آدھا چمچ کالی مرچ اور نمک خس بے زائقہ دو چمچ جنجر اور گارلک یعنی کے لیسن اور ادھر کا پیسٹ دیکھیں ہم لوگ نے چڑھا لیے چولے پہ تو اب اس کے اندر آئل ڈالیں گے اور آئل میں پہلے سے ہی میں نے فش فرائے کر لی تھی تو اس لیے اس کا کلر چینج ہو گیا ایڈ کیا ہے ایک کپ آئل آپ لوگ گھی بھی اس کر سکتے ہیں ایڈ کریں گے پیاس جیسا کہ میں نے آپ کو ان کی مختار بتا دیا کلر آنے تک انتصار کریں گے اور پھر اگلے پروسس کے طرف جائیں گے پیاس ہمارے براؤن ہو چکے ہیں تو اب ہم لوگ اس کے اندر آئل کریں گے لیسن اور درخ کا پیسٹ مکس کر لیں گے اور تھوڑا سا بھونیں گے تاکہ جیسا درخ کا کچھا ذائقہ ختم ہو جائے ایڈ کریں گے دردرہ میرچ اور حلدی پاودر بسم اللہ الرحمن الرحیم مکس کر لیں گے اور اب ہم لوگ ایڈ کریں گے کالی میرچ میں نے آپ کو بتا دیئے پہلے سے تو اب ہم لوگ ایڈ کریں گے پانی کھرسا پانی ڈالیں گے اب مکس کر لیں گے تو اب ہم لوگ ایڈ کریں گے گرم میں سارا پاودر بسم اللہ الرحمن الرحیم مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے تو اب ہم لوگ ایڈ کریں گے ٹماٹر اور حلی میرچے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایڈ کریں گے آدھا چمچ اجوائن یعنی کے اورگیانو اس سے مچھلی کے ذائقے میں اضافہ ہوگا یا آپ سکپ نہ کیجئے گا ضرور ڈالیے گا تھوڑا سا پانی ڈال کر اب اسے پانٹ منٹ تک گلے دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم مکس کریں گے ملکس کریں گے ملکس کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم فشائر کر لیں گے اب اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو پانٹ سے دس منٹ کے لئے ڈھک کر یعنی کہ کور کر کے پکائیں گے ڈھک کر تاکہ یہ بھون جائے سو ویورز پھر ہماری بھون چکی ہے تو اب اس کے اندر پانی ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز آپ تقریباً دو سے تین گلاس پانی ڈال لیں اور آپ دس سے پندرہ منٹ کے لئے ڈھک کر پکائیں سو ویورز اگر آپ کے ریسپی اچھے لگے ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے اسے شیئر کیجئے فرنز اور فیملی ویورز کے ساتھ اور اگر آپ نئے ہیں چینل پر تو کانلی سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ آپ سے ہماری کوئی بھی لیٹس ویڈیو مس نہ ہو تو اسی کے ساتھ بچوں کی دنیا کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا بہت سارا پیار اللہ حافظ اللہ حافظ